محمد الرسول اللہ کے گھر کوئی جاتا ہی نہیں اچھا آپ ایسا کریں جب وہ تیاری کرنا آپ بھی ساتھ چل جائیں گے جہاں پدر اندر رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ پھر اس کے والد ہیں اس کو خود بیجیں گے کہ نکلو ہمارے گھر سے میرے والدین کا گھر جو ہے بلکل قریب ہے لیکن میرا خامد مجھے پندرہ دن کے بعد جانے کی اشارت دیتا ہے کوئی بات نہیں بیٹی آپ کو خامد کے کہنے پہ چلنا ہے قریب دور کی بات نہیں ہے خامد کے حکم پہ آپ پابند رہیں تو یا پھر اہستہ 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 اسے قائل کریں کہ بھی ماں باپ کے ملنے میں کیا رہے ہیں یا پھر ماں باپ سے کہیں کہ وہ تمہیں روز ملنے کے لیے آ جائے کہیں اس کا ہنسی کہہ یہ نکلے کہ کہ جاؤ تم بھی جائے گھر کوئی حل جان چھوڑو اب یہ تو اور سارے گھر والے آگے بیٹھ کر کھانا کلا ہو تو وہاں باپ کو سمجھا دو کہو بھی ہر دوسرے دن تم بھی ساری فیملی نے کیا جائے کھو اور یہ بھی کہا کرو کہ ہم کھانا اپنے داماد کے گھر میں کھائیں گے ہمارا داماد بہت اچھا دنیا ہے جب دو دفعہ تین دفعہ مار پڑے گی وہ کہا کہ پہتے رہے گا بیوی چلیے آئے وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بنیہ ہندو بنیہ تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں اپنے گھر کی بچت کیسے اس نے بیوی سے کہا کہ رانی بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں میں تقریبا ایک ہفتے کے بعد آن گا اور نے کہا ٹھیک ہے اس نے یہ کیا کہ روزانہ کسی دوست کے گھر پہنچا بھئی بڑا دل کا رات آپ کو پھننے کے لیے وہ کھانا بھی وہیں کھاتا دن رات کا رات گزارتا دوسرے دن پھر کسی اور دوست کے پاس پہنچا اسی طرح سات دن گزارے اور دل میں بڑا خوش ہوا کے دیکھو کم از کم سات دن کا خرچہ تھا میں نے بچا لیا جب میں گھر میں نہیں تھا تو کھانا بھی نہیں پکا رہا وہ ہی پکے گا جو بیوی کہا ہی اب یہ گھر پہنچا اور تھوڑی دیر کدری کے ساتھ مہمان آ گیا بیوی کو کہنے لگا کہ گویا میں گھر میں ہی رہا آنا بہر تو گیا ہی نہیں میں نے جو سات دن بچت کی تھی ساتھ کٹھے آگئے تو اس لئے بہرحال اپنے خوان کی بات کا انکار نہ کرو انکار سے زد بنتی ہے پیار سے سمجھاؤ اور نہ سمجھاؤ تو دوسرا نسخہ آسان یہی ہے کہ والدین کو بلالیا کرو انشاءاللہ تمہیں دو تین دن کے بعد خود اجازت دے گا دو تین دن کے بعد خود اجازت دے گا